اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں اور ان کے جو ہاتھ کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے اس پھر نفس کیوں کہ وہ ٹیرہ ہو جاتا ہے ان کا جو روک سیدھا ہوتا ہے یا تو دائیں طرف مور جاتا ہے یا بائیں طرف یا بالکل ٹیرہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑی بسے بنتے ہیں کہ بعد میں ان کی رگوں میں کمزوری آ جاتی ہے وہ طاقت پاور نہیں رہتی جو ان کے پاس ہونی چاہیے تو ایستا ایستا وہ جو نفس ہے وہ مرجھا سا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ٹائپ کرنے کے لیے اس کو جو اسی گروہ برانے کے لیے پہلے گروہ ہوتی ہے جب پہلے گروہ ہوتی ہے تو انسان جب اس کو کمزور کرتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو کمزور کرتا ہے پہلے جب گروہ ہو رہی ہوتی ہے اس کو قد بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی عذاب بڑھ رہی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا تیل کا استعمال اور اس سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کا گندی فلمیں دیکھتا ہے فاشی فلمیں دیکھتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ مٹھ مانا شروع کر دیتا ہے وہ مٹھ مانتے ہیں تو اس سے رگیں جو ہے وہ دب جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیکنس اس کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بندہ ایسے کرتا رہا ہے تو اس کو کیا چیز استعمال کرنی چاہیے اور کیسے استعمال کرنی چاہیے آئل جو ہے نا ہمارے پاس کافی پیشنٹ سے جو ہم نے آئل تیار کیا تھا ماشرل یہاں پہ یوز کروایا تو بہت زیادہ ہوا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو طریقہ کار کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے میرے بھائی کو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے آپ نے تیل بنانا ہے جو بندہ غلطیاں کر چکا ہے اللہ اس کو معاف کرے اور جو اور نوجوان ابھی میری ویڈیو کو سن رہے ہیں اگر وہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں مجھ ذنی کرتے ہیں مٹ مارتے ہیں مورٹیپیشن کرتے ہیں تو وہ پلیس اس چیز کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آپ رگے کمزور ہو جائیں گی رگے کمزور ہو گی تو پھر آپ ہی گروت نہیں ہوگی گروت نہیں ہوگی تو میرے بھائی نفس میں تیڑا پنا جائے گا یا نفس میں ڈھیلا پنا جائے گا تو بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلے بنے گی ٹھیک ہے میرے پاس ایک جو ہے نا آپ جو پیشنٹ آیا وہ کہتا ہے دار صاحب میری شادی ہے پچیز دن بعد شادی ہے تو میرے نفس بلکل ڈیرا ہو گیا ہے صحیح طریقے سے ٹائن نہیں ہوتا تو میں کیا کروں ٹھیک ہے میں نے الحمدللہ اس کو آئل بنا کر دیا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمارے کافی پیشنٹ تھے جو مطلع الہور میں تھے کراچی میں تھے اسلام آباد میں تھے اپنا آزاد کے شمیر میں تھے بہت سارے پاکستان کے پورے شہروں میں ہم سے لوگ مغواتے رہتے ہیں میڈیسن آؤٹ آف کنٹری بھی لوگ مغواتے ہیں فرانس، امریکہ، گریس، یونان لوگ مغواتے رہتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے سہود افریقہ تک لوگ مغواتے ہیں تو اس کا بہت در دس ازار ہوتا ہے ہمارے پاس کیپسول ہوتا ہے سفوک ہوتا ہے اور تیل ہوتا ہے کافی ہلپنگ ہو جاتی ہے انسان میں جو گروتھ آ جاتی ہے مردانہ کمزوری جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو جو بندہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اس کو دیل بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کافی پیر سے اٹھائیں اور لکھ لیں آپ نے عشق پیچہ لینا ہے عشق پیچہ آپ نے لینا ہے بیس گرام بہر بوٹی لینی ہے بیس گرام لینی ہے دار چینی لینی ہے بیس گرام لینی ہے اور بیخ نرس بیگ نرگس ٹھیک ہے وہ زیادہ بہتر ہے بیگ نرگس جو ہے وہ آپ نے لازمی لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے بیس گرام وہ لینی ہے اور زافران لینی ہے ایک ماشہ زافران لینی ہے ٹھیک ہے چار چیزیں لینی ہے اور ساتھ زیتون کا تیل لینی ہے ٹھیک ہے چار چیزوں کا مرکب بنانا ہے پیس لینی ہے پورڈر بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہنا آپ نے دیکھتی پہ رکھنا ہے آپ نے نفس پہ مالش کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے نفس ایک مہینے کے اندر اندر گروت بھی پکڑے گا سیدھا بھی ہو جائے گا جو ٹیرہ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا موٹا بھی ہو جائے گا لمبا بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیے گا شیئر کیا کرے ہو جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بینک کا بٹن دبا دیں کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ میں بیان کر سنوں گا بھی صحیح اور آپ کو بتا بھی دوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ